اپیسوڈ 5 شو می ہو یو آر کا سٹارٹ فرسٹ آرمی کیمپ سے ہوتا ہے جہاں میل بہت زکمی حالت میں لیکن بہت خوشی سے آتا ہے کیونکہ اسے سٹاگ کی لوکیشن پتہ چل گئی ہوئی ہے اور گرو گینگ مارکو کی ٹیم بن کے لٹل پیلس میں انٹر ہوتے ہیں لیکن انہیں بالروم سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی اور کیس وہاں کے گارڈز کا یونیفورم پہن کے ان کے ساتھ مل جاتا ہے پیلس میں ہر طرف انویلنگ آف سن سامنر کی فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور جینیا علینا کو آج کے فنکشن کے لئے تیار کر رہی ہوتی ہے علینا ہسی مزاق میں اسے مل کی باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج وہ گریگن کا دیا ہوا پلیک ٹریس پہنے گی جس پر جینیا اسے پاہفول آدمیوں سے دور رہنے کا کہتی ہے اتنے میں وہاں ڈیویڈ آتا ہے جو نیو انونشنز کرتا ہے اور بلو لیم جو فولڈ میں جانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس نے ہی بنایا تھا وہ علینا کے لئے ایک گلاف لے کے آتا ہے جس سے وہ اپنی پاور کو دو حصوں میں سپلٹ کر سکتی ہے لیکن علینا ڈیویڈ کو بتاتی ہے کہ وہ یہ کام کسی گلاف کے بغیر بھی کر سکتی ہے وہاں پر جینیا اور ڈیویڈ کی پسندیدگی دکھاتے ہیں کیس پیلس میں علینا کو گٹنیپ کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے چلنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ گارڈ بن کے وہ اپنی سٹک کا سہارا نہیں لے سکتا اور تب ہی اسے ایک سیکرٹ دور کا پتہ لگتا ہے جہاں سے علینا کو فنکشن میں لے کے جایا جائے گا اور وہیں سے کرو گینگ نے علینا کو گٹنیپ کرنے کا پلان کیا ہے جینیا علینا کو اس کا کیفٹا دکھانے لے جا رہی ہوتی ہے کہ باہر فنکشنز کی تیاری دیکھ کے علینا کا دل باہر جانے کو کرتا ہے اور وہ جینیا کو باہر جانے کے لیے منع لیتی ہے جینیا علینا کو واپس جانے کا کہتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور جیسپر اس کا نام سن لیتا ہے علینا کی شکل دیکھ لیتا ہے اور وہاں آئیون آ جاتا ہے اور انہیں واپس جانے کا کہتا ہے فرسٹ آرمی کیمپ میں مال کا جینرل اسے لٹل پیلس جانے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زخمی ہے لیکن مال کا انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ ایک سولڈر بھیج دیتا ہے رو گینگ آرکن کے ساتھ علینا کو کیڈناپ کرنے کا پلان بناتا ہے جیسپر علینا کے بارے میں بتاتا ہے اور کیز اس سیکرٹ ڈور کے بارے میں جس کا لوگ صرف ایک گرشہ کھول سکتی ہے آرکن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک سٹون کی مدد سے یہ لوگ کھول سکتا ہے تو کیز آرکن کو علینا کو ڈینر سے پہلے کیڈناپ کرنے کا کہتا ہے انہیں جو اور کیز اس کا راستہ صاف کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور جیسپر کو باہر نکلنے کا راستہ نکالنا ہے علینا جنرل کرگن کے روم میں جاتی ہے وہ اسے اس کا گاؤن پہناتی ہے بتاتی ہے کہ اسے اپنی پاورز پہ یقین آ گیا ہے کہ وہی راستہ کی فیوچر کی واحد ہوپ ہے اور باتوں باتوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں جیسپر ہارس مین کو باتوں میں الجھا کے اس کو گس کر کے اس سے سب سے تیز ہارس لے لیتا ہے فنکشن میں بہت سارے گیسپس ہوتے ہیں گیسپس اپنے اوپر پانی گرا کر اپنا یونیفارم خراب کر لیتا ہے جس کو چینج کرنے کے بہانے سے وہ انیج اور آرکن کے لیے ایک گارڈ یونیفارم لا دیتا ہے اور علینا جنیا کے منع کرنے کے باوجود بھی فنکشن میں آتی ہے گرگن ایک دفعہ پھر سایا کر دیتا ہے اور علینا اپنی لائٹ پاورز سے سب کو ایک پرفارمنس دکھاتی ہے اور اس سائی کو ختم کر دیتی ہے جس سے سب بہت امپریس ہوتے ہیں اور علینا کو سینٹ علینا بلاتی ہے اور انیج بھی اس کی باوز کو سچ مان لیتی ہے مل بھی پہلس پہن جاتا ہے اور علینا کو پارٹ اس کی باوز کا بہت دینجریس ہونے کا بتاتا ہے جس پر وہ در جاتی ہے جنیا اسے وہاں سے ڈینر کا کہہ کے لے جاتی ہے مل کو جنرل گرگن ملتا ہے جس پر جنرل گرگن اسے سٹیک کی لوکیشن کا پوچھتا ہے لیکن مل اسے لوکیشن بتانے کی بجائے علینا سے ملنے کا کہتا ہے پاگرہ کو اس کی کیو میں ایک گارڈ آ کے بتاتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسے سٹیک کی لوکیشن پتا ہے جس پر باگرہ اسے آرڈر دیتی ہے کہ اس بندے یعنی مل کو لوکیشن کرگن کو بتانے سے پہلے مار دو نیکس سین میں آرکن علینا کے روم میں جا کے اسے مار دیتا ہے اور جنیا اسے بچانے آتی ہے پت وہ اسے بھی گولی مار کے زخمی کر دیتا ہے گارڈ آرکن کو پکڑ لیتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ اصلی میں علینا فنکشن میں ہی ہے اور جسے مارا گیا ہے وہ میری علینا کی دوست ہے پھر پتا چلتا ہے کہ کیز نے جان کے آرکن کو فیک علینا کو مارنے بھیجا تھا تاکہ اسے گارڈ پکڑ لیں کیونکہ آرکن کروگین کے ساتھ گتاری کر رہا تھا مل کو مارنے کے لیے باگرہ کی گارڈ اس پہ اٹاک کرتے ہیں وہ اس گارڈ کو مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے روم میں علینا اور کرکن بہت کلوز ہوتے ہیں کہ ایک گریشہ نیوز لاتا ہے کہ علینا کو مارنے والا بندہ پکڑا گیا ہے علینا اس روم میں اب اکیلی ہوتی ہے کہ بھاگرہ وہاں آ کے اسے بھاگنے کا کہتی ہے اور علینا کو بتاتی ہے کہ کرکن بس اس کا یوز کر رہا ہے وہ کرکن کو اچھے سے جانتی ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہے اور اس کے انسیسٹرز نے نہیں بلکہ اس نے ہی وہ بلیک فولٹ بنایا ہے مزید وہ اسے بتاتی ہے کہ کرکن علینا کی پاورز کو یوز کر کے اس فولٹ کو اور بڑھانا چاہتا ہے تاکہ وہ فولٹ کو از او ویپن استعمال کر سکے پیلیس میں ایک گریشہ کو کیلس پہ شک ہوتا ہے وہ اپنی پاورز سے اس کو شاید پکڑ ہی لیتا لیکن انش پیچھے سے وار کر کے اس کو مار دیتی ہے کرکن کو پتا چل جاتا ہے کہ علینا روم میں نہیں ہے بھاگرہ علینا کو پیلیس سے بھگا دیتی ہے کرکن اسے ڈھونٹا ہوا اپنی ماں بھاگرہ سے ملتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ مال یہاں تو نہیں ہے اور علینا بھی پیلیس میں نہیں ہے جس پہ کرکن اپنی ماں کو ماننے کی دمکی دیتا ہے علینا پیلیس کے باہر ایک گھوڑا گاڑی میں چھپ جاتی ہے لیکن جیس پر اسے دیکھ لیتا ہے رو گینگ اس گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں سے چلے جاتی ہیں اور اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتی ہے اپیسوڈ سیکس تا ہارڈ از این ایرو کا آغاز آرکن سے ہوتا ہے جسے کرکن نے پکڑ لیا تھا زویا کرکن کو آرکن کے پاس لے کر جاتی ہے جس کے پاس آئیون پہلے سے آیا ہوتا ہے اور آرکن چیئر کے ساتھ بندہ ہوتا ہے پہلے وہ کرکن کو جھوٹ کہتا ہے لیکن کرکن اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس سے اس کے کریو یعنی کرو گان کے بارے میں پوچھتا ہے وہ پہلے تو کچھ نہیں بتاتا لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے کیس اور اس کے کریو سے پارٹنرشپ کی تھی پھر وہ اس سے نینہ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کے بارے میں آرکن کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ سننے کے بعد کرکن خود ہی اسے زیلٹن اور اس کی پارٹنرشپ کے بارے میں بتاتا ہے جس پر آرکن مان جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وان میلین کا انام آفر کیا گیا تھا علینہ کو ماننے یا کڈناپ کرنے کے لیے لیکن میں زیلٹن کے خلاف آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں جس پر کرکن کو کس آتا ہے اور وہ زویا اور آئیون کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے کہ آرکن کی آفر کو ٹھکرا کر اپنے شیڈو کی پاور سے اسے مار دیتا ہے اگلے سین میں علینہ اس کیریج کے ٹرنک میں ہوتی ہے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہ اپنی پاور سے روشنی بناتی ہے اور اس سے اپنے ٹرنک میں ایک ہول بناتی ہے اور پھر اس سے باہر نکلتی ہے لیکن کرو گینگ سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے واپس جانے کا کہتے ہیں لیکن اتنے میں علینہ اپنی پاور سے لائٹ پیدا کرتی ہے جس سے کیز اور جیسپر گٹ جاتے ہیں لیکن انیش وہاں کھڑی رہتی ہے اور وہ علینہ کو جانے دیتی ہے کیونکہ وہ بھی اس فولڈ کو ختم کرنا چاہتی تھی دوسری طرف فیڈیر کرگن کو آ کر نینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے کڈناپ کیا گیا تھا اور اب اس کی بورٹ پر توفان آ چکا ہے یہ سن کر گرگن اسے نینہ کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے یہ کہہ کر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ زیالٹر نے اسے دھوکہ دیا ہے ادھر نینہ جس بورٹ میں ہوتی ہے وہ ڈوب چکی ہے لیکن نینہ کسی نہ کسی طرح بچ کر بورٹ کے کسی ڈوٹے ہوئے حصے پر آ جاتی ہے وہیں میتھائیس بھی ڈوب رہا ہوتا ہے جس کی نینہ ہیلپ کرتی ہے پہلے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کیوں میری مدد کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ تم ایک انسان ہو اور تم کسی کا برا نہیں چاہتے پہلے میتھائیس اس کی بات پر یقین نہیں کرتا لیکن پھر اسی بورٹ کے ٹکڑے پر بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف زویا کرگن کو آ کر شک کا اظہار کرتی ہے کہ شاید علینا خود ان کے ساتھ بھاگی ہو یا وہ لوگ علینا کی مدد کرنے کے لئے آئے ہوں پھر زویا کرگن کو ریلیکس کرنے کے لئے اس کے پاس جاتی ہے اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے لیکن کرگن اس کا ہاتھ پیچھے کر کے کہتا ہے کہ میں تب ہی ریلیکس کروں گا جب علینا میرے پاس ہوگی اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر نینار میں تھائیس اپنا راستہ بناتے ہوئے زمین تک پہن جاتے ہیں علینا ایک ٹاؤن میں پہنچتی ہے جہاں کچھ لوگ اس کے شو خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس سے تنگ کرتے ہیں تب ہی وہاں کچھ سولجرز بھی آتے ہیں جو علینا کو چھیڑتے ہیں تو علینا اپنی پاور سے لائٹ پیدا کرتی ہے اور ان کی آنکھوں میں مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہاں سے بچ کر وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے اس جنگل میں اسے میل ملتا ہے وہ میل کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے اگلے سین میں نینار میں تھائیس بہت زیادہ ٹھن ہونے کی وجہ سے آگ لگا کر پیٹھے ہوتے ہیں ڈوبنے کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں جس پر نینا اپنے آپ کو بھول کی ایک چادر میں آگ کے آگے بیٹھی ہوتی ہے پہلے میتھائیس اس کی بات نہیں مانتا لیکن پھر سردی کی شدت دیکھ کر میتھائیس بھی اس کے ساتھ آ کر بھول کی چادر لیے لیٹ جاتا ہے علینا وہاں میتھائیس کی باڈی دیکھ کر اس سے امپریس ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں کہتی ساتھ لیٹنے پر میتھائیس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل کرنے کے لیے وہ لوگ قریب ہوتے ہیں اور نینا اس کی چیسٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ ایکسلیریٹ کرتی ہے میل علینا کو ایک سیف پلیس پر لے کر جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں پر بات کرتے ہوئے ان دونوں کو پتہ لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو لیٹرز لکھ رہے تھے جو دونوں تک ہی نہیں پہنچے پھر ان میں اس بات پر پہنس ہونے لگتی ہے کہ علینا گریشا ہے اور اس نے بچپن میں ٹیسٹ کے وقت کیوں نہیں بتایا جس پر علینا کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میل سے بچپن میں ہی الگ ہو جائے پھر میل اسے بتاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ڈرائنگز کی وجہ سے میل نے اس سٹیک کو ڈھونڈا تاکہ وہ علینا تک لٹل پیلس پہن سکے پھر علینا اسے بتاتی ہے کہ کرکن نے صرف اسے سٹیک کو ڈھونڈنے کے لیے علینا کا استعمال کیا تھا اس نے وہ ڈرائنگز اس کے جرنل سے چوری کی تھی اس کے بعد علینا میل کے گلے لگ کر اس کا شکریہ دا کرتی ہے اگلے سین میں کیز انش پر گصہ ہوتا ہے کہ اس نے علینا کو کیوں چانے دیا تو وہ کہتی ہے کہ میرا فیت ہے کہ وہ true sun summoner ہے لیکن کیز یقین نہیں کرتا اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے جنگل میں تھانڈ ہونے کی وجہ سے علینا کام رہی ہوتی ہے لیکن مل کہتا ہے کہ ہم آگ نہیں جلا سکتے اس کے سموک سے سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں چھپے ہیں تو علینا اپنی پاور سے لائٹ آن کرتی ہے جس کا کوئی دعا نہیں ہوتا نینہ اور میتھائیس اکٹھے لیٹے ہوتی ہیں لیکن پھر میتھائیس اٹھ کر آگ جلانے لگتا ہے اور نینہ کو feared in women کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ وہ کتنی different ہوتی ہیں وہ لڑنا نہیں چاہتی اور ان کے protectors وہاں کے لڑکے ہوتی ہیں جس پر نینہ کہتی ہے کہ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ equally train ہوتی ہیں جس پر میتھائیس ہسنے لگتا ہے اور ان کے درمیان اچھا ماحول بن جاتا ہے پھر کریگن کرو گینگ کو ڈھون کر ان پر حملہ کرتا ہے جیسپر ان کے ایک آدمی کو مارنے لگتا ہے لیکن اس نے بولٹ پروف چیکٹ پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مرتا نہیں ہے جیسپر اسے مارنا چاہتا ہے لیکن ایک بچی انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے جس پر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے انیش پولینہ کو مار دیتی ہے ان کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے اس سے پہلے انیش نے پیلس میں بولینہ کے بیٹے کو بھی مارا تھا اس کے بعد کریگن اور کیس کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کریگن کیس سے علینہ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ اسے علینہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا جس پر کریگن اس پر اپنی پاور کا یوز کرتا ہے لیکن کیس وہاں سے ایک فلیش بوم یوز کر کے غائب ہو جاتا ہے ادھر علینہ اور میل جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں جب میل کی چوٹ سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ اس کی ڈریسنگ کرتی ہے تب میل علینہ کو اپنے دوستوں کی موت کے بارے میں بتاتا ہے اور بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاش وہ اپنی فیملی سے کانٹیکٹ کر کے اپنی بہادری کے بارے میں بتا سکے پھر بات کا رکھ اس سٹیک کی طرف ہوتا ہے تو علینہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کرگن سے پہلے اس سٹیک کو ڈون لوں اور اس فولڈ کو ختم کر سکوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس سٹیک میں اتنی طاقت ہے نینہ اور میتھائیس اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں اور میتھائیس ریلیکس نہیں کر پا رہا ہوتا جس پر نینہ اسے سارے رستے تنگ کرتی ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اسی لئے ریلیکس نہیں کر پا رہے اس پر میتھائیس مان لیتا ہے کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک گرشا ہو اور کہیں تم میری فیلنگز کے ساتھ کھیل نہ رہی ہو وہ اس پر ہسنے لگتی ہے اور نینہ اسے پھر سے چھیڑتی ہے لیکن اتنے میں نینہ کا پاؤں بروکن آئس پر پڑتا ہے جسے برف نیچے گر جاتی ہے اور وہ ہوا میں لٹک جاتی ہے میتھائیس اس کی مدد کرتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اس کی چادر نیچے گر جاتی ہے جس پر میتھائیس اسے اپنی چادر اور دیتا ہے ادھر انیش زخمی حالت میں آ کر گروگینگ کو بتاتی ہے کہ انفرنی مر چکی ہے جس کی حالت دیکھ کر جیسپر کہتا ہے کہ یہ ہارس رائیڈنگ نہیں کر سکتی تو کیز وہاں پر کھڑے ایک کیارج کو خالی کرواتا ہے کریکن علینا کو ڈھوننے کے لیے لوکل سے پوچھ رہا ہوتا ہے جب ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ جنیا نے علینا کو ایک رنگ دی تھی جو پیور ایریڈیم سے بنی تھی اس کی مدد سے وان میٹر کے فاصلے پر ہم علینا کو لوکیٹ کر سکتے ہیں آخری سین میں میل اور علینا اپنے سفر میں ہوتے ہیں جب علینا کو خیال آتا ہے کہ کریکن علینا کو ڈھونڈ رہا ہوگا کیونکہ وہی صرف اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے جو سٹیک تک پہنچ سکے تب علینا اسے اپنے اور کریکن کے درمیان ڈیویلپ ہونے والی فیلنگز کے بارے میں بتانے لگتی ہے جس پر میل علینا کو کہتا ہے کہ مجھے پیلس میں ہونے والی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا میں صرف تمہیں سیف رکھنا چاہتا ہوں جبکہ کریکن کو پتا لگ جاتا ہے کہ میل بھی علینا کی تالاش میں نکلا تھا اور اب علینا سٹیک کو ڈھونڈنے جا رہی ہوگی جو کہ سچ تھا اور یہاں یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے